جی اسلام علیکم ورحمت اللہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں انہوں نے ایس ایم ایس کیے ہیں واتس اپ پہ یا آ کے بھی بتاتے ہیں جو مریض آتے ہیں کہ یہ شگر کا کیسے علاج ہو سکتا ہے اللہ کی شان ہے کہ اس نے جو بیماری دنیا میں بھاکی ہے جو بھی بیماری دنیا میں ہے تو اللہ پاک نے اس کی علاج اور شفاعت تک بتائی ہوئے ساتھ ہاں یہ علاج تھا بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چینجن ہو رہی ہے بہت پرانے زمانے میں بھی شگر تھی یہ آج کوئی نئی کی نہیں ہے لیکن اس کا علاج ہوتا تھا جس ٹیم میڈیکل سائنس نہیں تھی تو میں آپ کو وہی بتاؤں گا کہ اگر آپ کو شگر ہے تو آپ جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں میڈیکلی وہ بھی ساتھ ساتھ رکھیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کر لیں جو میں بتا رہا ہوں اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو ہوتی کوئی نہیں عمل آپ نے کرنا ہے جیسے میں کہوں ویسے عمل کریں آپ نے نیم کے پتوں کا صفوف لے لیں کسی بھی دکان سے حقیم ہوتے ہیں یا ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس وڑا ہوتا ہے لیکن پتے نیم کہیں ہوں نیم کے پتے یا نیم کا صفوف یہ ان سے کہنا جی کہ مجھے نیم کا صفوف چاہیے تو وہاں پر مل جاتا دکانوں پر اور اگر نہ ملے تو آپ کئی سے نیم کے پتے لے لیں اور ان کو دھوپ میں رکھیں وہ خوشک ہو جائے گا جب خوشک ہو جائے کہ آپ نے اس کا صفوف ان سے ہے اگر کسی دکان سے لیں تو آپ نے نو سو گرام لینا ہے یعنی کہ ایسے نہیں ہے کہ کلو دے دیں آپ کہنا جی نو سو گرام چاہیے یہ اصل میں کوئی بھی دوائی ہوتی ہے تو اس کا ایک ٹکنیک ہوتی ہے جیسے آپ میڈیکل میں جاتے ہیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ ایک کیپسول صبح ایک دپیر ایک شام کو استعمال کرنے ایک آدمی کہے کہ تین کیپسول کھانے ہیں تو کسی بٹے میں کٹے کھار لوں گا تو اس کا پرسائی ڈیفیکٹ ہوتا ہے ایسی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں صفوف وہ نیم کے پتوں کا صفوف نو سو گرام ہی ہو وہ آپ لے لیں اور سو گرام کلونجی آپ جانتے ہوں گے دکانوں سے مل جاتی کہنا جی کلونجی چاہیے وہ بھی آپ نے کتنی لینے ہیں سو گرام یہ آپ کا ہو گیا ایک آزار گرام صفوف بن گئے اس صفوف کو آپ نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے گیارہ دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے خود پہلے آپ درود پاک پڑھ لینا اللہمہ صلی اللہ محمد وعلیٰ علیہ محمد پھر سورہ فاتحہ گن کے پڑھنا جو میں بتا رہا ہوں پھر جب ہو جائیں تو پھر آپ نے پھر درودشی پڑھنا ہے اللہمہ صلی اللہ محمد وعلیٰ علیہ محمد اب آپ نے کلام پاک کی وہ سورت بھی پڑھ لی ہے کہ جس کو شفائی کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں شفاہ بھی ہے تو تعداد بھی آپ کو میں نے بتا دیئے اس میں آپ بڑھا بھی سکتے ہیں یعنی کہ کوئی منع نہیں ہے اس کے اندرنا سورہ فاتحہ لیکن جتنا میں نے بتا دیئے اتنا آپ نے لازمی پڑھنا ہے اس سے نیچے نہیں اس کے بعد آپ نے اس پہ پڑھائی بھی کر دیئے کلام پاک کی درودش پاک بھی پڑھ دیئے اب آپ نے بنساری دکانوں پہ یا احاکین کی قیموں کی دکانوں پہ یہ خالی کیپسول ملتے ہیں مختلف سائز کی ہوتے ہیں سو گرام دو سو گرام پانچ سو گرام مزار گرام آپ نے ان سے سو گرام کے خالی کیپسول لے لینا خالی کیپسول یہ ہوتے ہیں کہ ان کو آپ پانی میں ڈالیں گے نا وہ پگل جائیں گے وہ آپ نے ان کیپسولوں کو جو صفوف آپ نے تیار کیا ہوئے اس سے آپ نے اس کو بھرنا ہے سو گرام کیپسول آپ بھر دیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح ناشتے کے بعد اور رات کو کھانے کے بعد اور ساتھ ہی آپ ڈیٹ ڈال دیں کہ میں کس دن سے یہ استعمال کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں آپ نے جب ڈیٹ ڈالیں گے تو ایک اندازہ ہوتا ہے جس ٹیم وہ صفوف جو آپ نے بنایا ہے وہ ختم ہو جائے صفوف ختم ہو جائے گا جو آپ نے کیپسولوں میں بھرہ ہو گیا ہے تو بیج میں بھی آپ نے میڈیکلی جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی سیوز کریں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بلڈ پیشر اور شوگر کے مریضے ان کے ساتھ اکثر کوئی فرق پڑتا ہے اب آپ کو شوگر ہے آپ کی وہ ہائی ہوتی ہوگی جب شوگر ہائی ہوتی ہے تو آپ دوائی کھاتے ہیں یا بعض دفعہ دوائی بھی کنٹرول نہیں کر رہی ہوتی ہے بیوشی تک آ جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ شوگر چیک کرنے کے لیے ہر عفتے جب آپ کا یہ صفوف کیپسول اللہ ختم ہو جائے آپ نے ہر عفتے چیک کرنا ہے اگر دیکھیں کہ دو تین مینے ہو گئے ہیں میرا شوگر بلکل نارمل ہے اب آپ نے میڈیکلی جو یوز کر رہے ہیں میڈیسن وہ ایک دن اس میں ناغہ دیں آپ آپ کو اندازہ خود ہو جائے گا کہ صفوف نے اپنا کام کیا میری شوگر نارمل ہو گی اور انشاءاللہ ہو گی اور آپ نے پھر وہ جو دوائی میڈیکلی یوز کر رہے ہیں وہ ایک دن ناغہ کریں پھر اپنا شوگر لیول چیک کریں اگر ٹھیک جا رہا ہے تقریباں دیکھیں کہ میں نے مینہ چیک کی ہے ایک دن میڈیکلی ناغہ بھی کیا پھر بھی میری شوگر بلکل لیول ٹھیک ہے تو آپ اس کو پھر دو دن ناغہ کریں ایسے کرتے کرتے آپ فیل کریں گی کہ میں ایک ہفتے کے بعد میڈیکلی دوائی یوز کرتا ہوں یا کرتی ہوں لیکن میرا شوگر لیول بلکل ٹھیک ہے اس کا مدد ہے کہ آپ کی جو شوگر بن رہی ہے جہاں جہاں وہ چیز ٹھیک ہو گئی ہے وہ سسٹم ہی آپ کا ٹھیک ہو گیا ہے تو باقی آپ خوراک بھی ان سے ہے نا یہ فروڑ میں جامن ملتے ہیں جامن لے لیا کریں وہ یوز کیا کریں اس کے علاوہ سبزی میں کریلا ہوتا ہے کریلا آپ زیادہ تر یوز کیا کریں ہفتے میں دو دفعہ کریلا جوز کر لیا کریں تو باقی کچھ اتیاط نہیں ہے ایک خاص میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں نا کہ آپ کا یقین ہی آپ کو اس مرض سے بچا سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی اس سے کیسے ہو سکتا ہے اس سے ہی سب کچھ ہوتا ہے میرے پاس ایک مریضہ تھی تو ان کے پاؤں میں نا زخم بن گئے تھے گل رہتے پاؤں بالکل تو میڈیکلی کہا گیا تھا کہ ان کو کٹا جائے گا پریٹ کیا جائے گا وہ کسی سے پوچھا اور انہیں میرے پاس آگئے تو انہوں نے کہا جی اس کا علاج میں نے ان کو یہی چیز بتائی کہ یہ آپ بنائیں اور بلکہ میں نے کچھ ہیل بھی کیتے بنانے کے لیے بنا کے ان کو یوز کی الحمدللہ اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ وہ ہاتون یعنی کہ اس سفو کو استعمال کرنے سے جو پاؤں کٹنے کے قابل آ چکا تھا ڈاٹروں میں کہا تھا کٹنے پڑے گا الحمدللہ وہ پاؤں اتنا ٹھیک ہوا کہ وہ اپنی فیانلی کے ساتھ امرا کرنے بھی جئی جس سے چلا نہیں جا رہا تھا اور ابھی تک نا تقریباً یہ ایک سال کا واقعہ ہے لیکن کبھی کبھی وہ لوگ مجھے ملتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں شوگر یا پاؤں ٹھیک ہو چکے کرتے ہیں برکل ٹھیک ہے اور شوگر بھی برکل نارمل چاہتی ہے تو اس پہ کوئی اتنا مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی اتنی بڑی بین کی دوائی بھی نہیں بنتی ہے سفوو مل جاتے ہیں تو کلونجی اس میں آپ نے مکس کرنی ہے تو کلونجی کا استعمال کرنا تو ورسی سواب ہے کئی بیماریوں سے بچت یہاں سے ہوتی ہے کلونجی جو بدنے یوز کرتا ہے کئی بیماریوں سے تو آپ اس کو استعمال کریں اور پھر مجھے ساہ سب بتائیں کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ تو کوئی نہیں ہے تو آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا شوگر جو آئی ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا آگے آگے شوگر لو بھی ہوتی ہے اب جس کی شوگر لو ہوتی ہے اس کے لئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے شوگر لو ہونے کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ گھر میں جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں کھانے میں وہ آپ کے پاس نا وہ کھانے ایسے اور اس قدر پاور ہوتی ہو جیسے جس کی لو ہوتی ہے سب سے بیس پتہ کیا ہے یہ کھجور آپ لے لیں گھر میں رکھ لیں آپ اچھی کھجور آپ صبح ناشتے میں پانچ کھجوریں اور ساتھ چائے پی لیں دودھ پی لیں کوئی بھی پی لیں بس صبح پی لیں آپ آپ کی میرا خیال جو آپ بھی پانچ کھجوریں ڈیلی یوز کر رہا ہوگا نا دس یا بارہ دن کے بعد آپ چیک کرانا آپ کی شگر جب چیک کریں گے نارمل ہوگی اب اس میں کیا خرچ ہے اب شگر جو مریض ہوتا ہے جس کی لو ہوتی ہے وہ تو سفر کرتا ہے اس پر بیوشکی بھی ہو سکتی ہے پھر وہ ساتھ چینی رکھتے ہیں کہ مٹ چیز رکھتے ہیں تو وہ تو ایمرجنسی میں ہے نا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ہماری شگر وہ بھی جو لو ہوتی ہے وہ پراپر ہو جائے آپ صرف اللہ کا نام لے کے کھجوریں لے لیں پانچ اور دودھ جا چاہ سے اس کو استعمال کر لیں صبح صبح کر لیں تاکہ دن پر وہ اپنا فنکشن کرتا رہے گا یہ اتنا مشکل نہیں ہے آپ اس کو استعمال کریں اور میں آپ کو دونوں کو جو مریض ہے نا شگر آئی ہونے کے جلو ہونے کے ان دونوں کو میں ایک بڑا خاص کلائم پاک کا وظیفہ بتا رہا ہوں کہ آپ سورہ فلک اور سورہ ناس اول آخر دروشی پڑھیں اور سورہ فلک اور سورہ ناس کم از کم کم از کم آپ نے گیارہ یا بارہ دفعہ پڑھنی ہے کوئی ایک شایٹ کر لیں اگر آپ گیارہ دفعہ پڑھ سکتے ہیں لیکن چوبیس گھنٹے میں کسی بھی ٹائم پڑھ لینا اس کیلئے کوئی نہیں ہے کہ کس ٹیم پڑھیں کس ٹیم پڑھیں چوبیس گھنٹے میں آپ کو جس ٹیم دل کریں لیکن یہ شرط ہے کہ آپ نے جب یہ شروع کرنا ہے اللہ پاک کا کلام ہے ایک نیت کرنا کہ یا اللہ میں اس کے لئے کلام پاک پڑھ رہا ہوں کوئی بھی ذکر اذکار ہوتے ہیں جو فضائف ہوتے ہیں تو یہ جو شیف ساتھ پڑھتے ہیں یہ اس کے ساتھ ایک بریکٹ ہوتی ہے اس کا سواب کا سواب ہے لیکن ہمیں یہ بتایا گا کہ یہ بریکٹ بن جاتی ہے تو آپ سورہ فلک سورہ ناس بھی ساتھ پڑھیں جس کی شگر ہائی ہے یا لو ہے صفوف آپ کو بتا دیئے اور دین کے مطابق آپ کو قرآن کی دو صورتیں بتا دیئے آپ اس کا استعمال کریں انشاءاللہ طرح اس کی شگر ہائی ہے یا لو ہے وہ خود فیر کریں گے کہ ہمارا آئی والے کہیں گے نارمل ہے لو والے کہیں گے نارمل ہے جب ایسا فیر کریں تو میرے لئے دعا کر دیجئے گا میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو جو میرے کہنے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں شفاہ صرف اللہ کے پاس ہے ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں جس کے پاس علم ہو علم دینے والی ذات بھی اللہ ہی ہے اللہ پاک اس کو علم دیتا ہے کہ وہ اپنے مخلوق کی خدمت کرے تو میں بھی دعا کروں کہ آپ سب کو اللہ پاک شفاہ کاملاتا فرمائے آپ بھی دعا کرنا بس دعا سے ہی ماری بخشش کا چانس بن سکتا ہے اللہ پاک آپ کو صحت کاملاتا فرمائے اور ظالموں کو ظلم سے بچائے شراطوں کے شرط سے بچائے حاصدوں کے حصد سے بچائے اللہ پاک آپ کا میرا اور تمام کلمہ کو جو لوگ ہیں ہم سب کو اللہ پاک ایمان سلامت رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ و جزاک اللہ